السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ رجب کے چاند دیکھ کر دعا پڑھنے کے تعلق سے یا رجب کا مہینہ شروع ہونے پر دعا پڑھنا اس کے تعلق سے جو روایت ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے کیا اس کا پڑھنا صحیح ہے یا پھر بدعات ہے تو دیکھئے اس کو بدعات تو نہیں کہہ جا سکتا ہے جو کہ سوال میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ اس کو بدعات قرار دے رہے ہیں تو یہ غلط ہے ایک امعلمی ہی ہے اس کو بدعات نہیں کہا جا سکتا یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ بھلے سنت کے اعتبار سے ضعیف ہیں لیکن علماء اسلام نے اس کو قبول کیا ہے اور بیان کیا ہے باقیدہ باب بان کر کے تبعید کی ہے اس پر آپ دیکھیں گے امام بزار رحمت اللہ علی شروع کے محدث ہیں جو دو سو ہجری میں کے محدث ہیں ہیں دو سو نوے میں تقریبا ان کا انتقال ہوا ہے یہ اپنی کتاب کے اندر لائے ہیں اور بڑے واضح انفاظ میں اس حدیث کو لائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مہینہ شروع ہوتا تھا تو یہ دعا پڑا کرتے تھے اللہ مبارک لنا فی رجب وشعبانا وبلغنا رمضان اور ہم دیکھتے ہیں امومت شروع کے جو محدثین ہیں بڑے بڑے محدثین اپنی کتابوں میں اس کو لائے ہیں امام احمد رحمت اللہ علی دو ہزار دو ہزار تین سو چھالیس نمبر حدیث میں ان کے یہ روایت موجود ہے امام بزار اپنی کشو الاسطار کے اندر چھ سولہ نمبر حدیث میں اس کو لائے ہیں اسی طرح امام ابو بکر ابن سنی رحمت اللہ علی اس کو حدیث نمبر چھ سو اٹھاون میں اس کو لائے ہیں یہ بھی شروع کے محدثین میں سے ہیں امام طورانی رحمت اللہ علی اپنی معجم الاسطار کے اندر تین ہزار نو سو انتالیس میں اور اپنی الدعا کے اندر نو سو گیارہ نمبر حدیث میں اس کو لائے ہیں اسی طرح امام ابو نعیم اپنی علی حلیہ کے اندر لائے ہیں جن نمبر چھ سفہ نمبر دو سو انسٹھ میں امام بحقی رحمت اللہ علی شعب العیمان کے اندر اس کو لائے ہیں تین ہزار پانسو چوتیس نمبر حدیث میں اور اسی طرح امام بحقی اپنی فضائل العقاد کے اندر چودہ نمبر حدیث میں لائے ہیں خطیب بغدادی رحمت اللہ علی المعوزح نے جن نمبر دو صفہ نمبر چار سو تہتر میں اس روایت کو لائے ہیں امام ابن عسا کے رحمت اللہ علی اپنی تاریخ کے اندر جن نمبر چاریس صفہ نمبر ستہون میں اس کو لائے ہیں اسی طرح سے اور بھی بہت سارے محدثین اس روایت کو لائے ہیں میں نے جو اپنے مکتب شاملہ کے اندر یہ حدیث ڈھونی تو آٹھ ہزار کتابوں میں سے تقریباً ایک سو بیس نتائج سامنے آئے یعنی ایک سو بیس کتابوں میں یہ روایت موجود ہے اور علماء اسلام محدثین ازام جو ہے اس پر باقاعدہ باب بان کر کے اس کو لائے ہیں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں امام طبرانی رحمت اللہ علی اپنے دعا کے اندر انہوں نے باب باندھا ہے باب کہ رجب کے مہینہ کے داخل ہونے ہوتے وقت کیا پڑھنا چاہیے یہ باب بان کر کے وہ اس روایت کو لائے ہیں اسی طرح سے امام ابو بکر ابن سنی رحمت اللہ علی جو کہ ساڑھے تین سو حجری کے محدث ہیں یہ اپنی عمل یوم واللیلہ کے اندر انہوں نے باب باندھا ہے باب ما یقولو اذا اہل لشہر رجب جب رجب کا چاند نظر آئے تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے اسی طرح سے امام بحقی رحمت اللہ علی اپنے دعوات القبیر میں جو ہے انہوں نے باب باندھا ہے جب رجب داخل ہو اس وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے اس کو باب اسی طرح سے امام ابن حجر حیثمی رحمت اللہ علی مجمع الزوائد کے اندر جو باب باندھتے ہیں باب فی شہور البرکہ و فضل شہر رمضان اس میں یہ لائے ہیں رمضان کی فضیلت میں کہ پہلے ہی سے اس کی تیاری کے لئے اللہ کے رسول دعا مانگنے کرتے تھے تو امام بزار رحمت اللہ علی یہ شروع کے محدث جو سنوے میں انتقال ہوا ہے یہ اپنی کتاب میں اس کو بیان کرتے ہیں لا باعثہ بھی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس دعا کی پڑھنے میں یا اس ساتیس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں بھلے اس کی سند میں ضعف ہے کچھ علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اس میں ایک راوی ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں تابعی ہیں زیاد النمیری ان میں کچھ کلام کیا ہے کچھ محققین نے جبکہ امام حیثمی رحمت اللہ علی نے اس کو بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد امام بن حجر حیثمی رحمت اللہ علی نے کہا وفیہ زائدہ بن عبیرقاد وفیہ کلام وقد ہو سقا کہ ان میں کچھ کلام کیا گیا ہے لیکن کچھ نے جو ہے ان کو سقا بھی قرار دیا ہے زیاد بن عبیرقاد انہ میری کو کچھ محادثین نے سقا بھی قرار دیا جیسے کہ امام بن حبان رحمت اللہ علی اپنی اسقاعت میں ان کو لائے ہیں اور امام نسائی رحمت اللہ علی نے اپنی سنن میں ان سے روایت بیان کی ہے اور امام نسائی کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ حجر و تعادیل میں بڑے سخت تھے بہت اس معاملے میں جو ہے بہت زیادہ امام بخاری سے زیادہ سخت شرائط ان کے مانی جاتی ہیں امام بخاری کے راویوں پر بھی کلام کیا ہے امام نسائی رحمت اللہ علی نے تو وہ جب اپنی سنن میں لائے ہیں تو یقیناً ان کے رزدیک جو ہے اس راوی کی جو ہے روایت لی جا سکتی ہیں اسی وجہ سے اتنے سارے اور اس دعا کو بیان کرنا ہے اور یہ دعا اور اس سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی یہ دعا موجود ہے دوسری کتب میں جس کے شواید بھی ملتے ہیں بہرحال دعا پڑنا ٹھیک ہے بھلے اس کے سندوں میں کچھ ضعف ہو ان محدثین نے کیونکہ شروع کے محدثین تھے وہ اپنے اساتحظہ سے وہ اس چیز کو پہچانتے تھے کہ کونسی روایت لینی ہے کونسی ان سے بیان کرنی ہے اور کونسی نہیں وہ پہچان چکے تھے کہ ہاں بھئی یہ روایت جو ہے پڑھی جا سکتی ہے اس وجہ سے انہوں نے باپ بان کر کے کہ بھئی رجب کے شروع پر یا رجب کا مہینہ داخل ہونے پر یا رجب کا چاند دیکھنے پر کس طرح دعا پڑھنے چاہیے یہ باپ بان کر کے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے تو اس کو یہ کہنا کہ اس کا پڑھنا بیدعات ہے یہ بالکل غلط ہے جب بڑے بڑے محدثین انہوں نے نعوذ باللہ ہمیں بیدعات کی تعلیم نہیں دی بلکہ اللہ کے رسول کی سنت کی طرف ہمیں بلایا ہے انہوں نے حدیث رسول پہنچائی ہیں ہم تک انہوں نے ہمیں بیدعات کی تعلیم نہیں دی وہ اتنے عظیم محدثین جو شروع دور کے ہیں صلف صالحین کے وہ جب ہمیں ایک چیز کی دعا کی پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں تو آج ہم اس کا یہ کہیں کہ یہ بیدعات ہے تو ایک طرح سے یہ مناجر صلف سے مو موڑ لینا ہے یا مناجر صلف کے مخارفت کرنا ہے اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بیدعات ہے یقینا اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بھلائی ہی کی دعا مانگی جا رہی ہے اس میں آج کے بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے علماء عرب بھی اس دعا کو اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں جیسا کہ میرے سامنے بھی موجود ہے ایک سو بیس نتائج ہیں جن میں عرب علماء کے بھی آپ دیکھیں گے ان کے دروس وغیرہ اور ان کے کتابوں میں یہ دعا موجود ہے یہاں تک کہ شیخ عبد الرحمن صدیس رحمت اللہ علی مشہور امام حرم جن کی قرات ہر کوئی جو ہے پسند کرتا ہے ان کے خطبے میں بھی انہوں نے بھی جو ہے ممبر پر اس دعا کو پڑھا اور اس کی ترغیب دیا دیکھئے دروس شیخ عبد الرحمن صدیس جل نمبر آٹ صفحہ نمبر ایک سو آٹھ میں وہ خود بھی ذعا کو پڑھ رہے ہیں صرف وہ ہی نہیں بلکہ جید عالم شیخ عبداللہ ابن جبرین رحمت اللہ علی وہ بھی اپنے ایک فتوہ میں انہوں نے بیان کیا ہے فتاوہ شیخ ابن جبرین کے اندر آپ دیکھئے تو انہوں نے بھی جو ہے واضح طور پر لکھا ہے ورہو یعنزل انہو علیہ السلام کانا يفرح بقدوم رمضان فکانا اذا دخل رجب یقول اللہ مبارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان وہاکذا کانا صرف رحیم اللہ یفرحونا بھی ویدعونا اللہ بھی یعنی رمضان کے داخل ہونے پر خوش ہوا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے آنے پر خوش ہوا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو آپ یہ دعا پڑا کرتے تھے اور یہی طرح صلی اللہ صالحین رمضان کے آنے پر خوش ہوا کرتے تھے اور اس کی لئے دعا کیا کرتے تھے اللہ سے تو اس طرح بیان کیا ہے یہاں تک کہ شیخ الاسلام امام انتیمیر احمد العلی جیسے محدث و محقق انہوں نے بھی جہے باقاعدہ اپنی اقتضاء صراط المستقین کے اندر اس کو بیان کیا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس روایت کو بیان کر کے انہوں نے لکھا ہے کہ رجب کے بارے میں جو فضیلت کے بارے میں آتی ہیں وَلَمْ يَثُبُتَ عَنْهُ فِي فَضْلِ رَجَبَ حدیثٌ آخر اس کے علاوہ اور کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے رجب کے فضیلت میں یعنی یہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے سمعے رسول دعا کر رہا ہے اللہ مبارک لنا فِي رجب و شعبان کہ اللہ تعالی ہمارے رجب و شعبان میں برکت دے وَبَلْلِغْنَا رَمْضَانَ اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت ہے باقی جو رجب کے فضائل میں ہیں دعایں وہ ثابت نہیں ہیں یہ امام بن تیمی رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں اختضاء صلاط المستقیم کے اندر اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے عرب سے چھپی ہوئی باقاعدہ وزارت الشعون علیہ السلامی العقاف الدعوة والعرشاد المملکہ العربی سعودیہ سعودی عرب کے وزارت العقاف سے چھپی ہوئی خطب المختارہ یعنی منتخب خطبے جو حرم کے خطبوں غیرہ ہیں اس میں بھی جو ہے یہ حدیث بیان کی گئی ہے باقاعدہ اور بتایا گیا ہے کہ ہاں بھی رمضان کے آنے پر خوشکا احساس ہونا اور صرف صالحین کا دعا کرنا یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے جیسا کہ یہ روایت اس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے اس طرح بہت ساری روایتیں موجود ہیں امام نوی رحمت اللہ علی بھی اپنی علی اذکار کے اندر جس میں انہوں نے دعائیں اور اذکار وغیرہ بیان کی ہیں اس میں وہ لائے ہیں اس کو امام نوی رحمت اللہ علی مشہور محقق جانتے ہیں سب ان کو تو وہ جب لائے ہیں تو پھر کس طرح سے ہم اس کے انکار کر سکتے ہیں اور یہ کہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے منتقی اہل اللغہ کے اندر دیکھئے انہوں نے لکھا ہے کہ ہاں بھئی یہ حبیث سندن ضعیف ہے لیکن دعا مطلق طور پر اس سے کسی نے انکار نہیں کہ اما دعاو المطلق فلا احد ينہا عنہ ولا احد نیکر ہو نہ کسی نے اس کو ناپسند کیا ہے اور نہ کسی نے اس سے منع کیا ہے یعنی دعا پڑی جا سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے بھلے اس کی سند ضعیف ہو تو اس طرح سے باقعدہ رب العمہ نے بھی لکھا ہے اس کے تعلق سے تو اس کو بیدات نہیں کہنا چاہیے بالکل بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے اس کو نہیں پڑھنا جو نہیں اس کا دل مطمئن ہو رہا تو اس کو خاموش ویٹھنا چاہیے اور اس طرح بیدات نہیں کہنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور دین کی سمجھنے آیت فرمائے